سلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم سو بار استغفار کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکامت اور ازان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں بھی جھوٹ نہ بولا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کے بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ بگارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت میں سبر کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات پوری طرح سمجھ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مو سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو یہ عادت ہمارے در ناشکری پیدا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراک اثر اور مغرب مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو سنگا نہ کرو کھانے کو سونا بد تہذیبی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا گھروں کا پیچھا نہ کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم از کم سو بار استغفار کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نیم یاداش کو کمزور کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلا میں باتیں نہ کیا کرو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمیشہ بیٹ کر کپڑے تبدیل کرو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دان صاف نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفاع حاجت کی جگہ ٹائلٹ میں مت تھوکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دہران آسمان کی طرف نہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالوا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے تھنڈا نہ کرو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا اور اسے شیئر کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کون کون سے کام کرتے ہیں اللہ حافظ